اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام حسد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی اوی جو امید ہے تمام فرص خیریت سے ہوں گے علامہ اکباد بوپا یونسٹی میں ریزلٹ کے اندر تمام طالب علموں کو پاس کر دیا ہے ابھی کہیں گے کہ سار ہمارا ریزلٹ تو فیل ہے میں ابھی جو ماسٹر کا ریزلٹ آیا ہے اس ریزلٹ کے بارے میں اور جو بی ایس پروگرام اور بی ایڈ پروگرام کے ریزلٹ ہے اس کا میں موازنہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس کے اندر کیا مسٹیک ہوئی ہے جس کے وجہ سے یونسٹی نے بچوں کو فیل کیا ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے نیکٹ فیوچر کیا ہونے والے ہیں ویڈیو بہت امپورٹن ہونے والی ہے ریزلٹ کے پرنٹ اف ویو سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے جو نیچے کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائن ویسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو علامہ اقبال اپن یونسٹی میں ماسٹر پروگرام کا بھی ریزلٹ اناؤنس ہو چکے ہیں بی ایس پروگرام اور بی ایڈ پروگرام کا بھی یونسٹی ریزلٹ اناؤنس کی ہے جس طریقے سے یونسٹی نے بی ایس اور بی ایڈ پروگرام کا غلط ریزلٹ گندہ ریزلٹ اناؤنس کیا ہے اس کو بالکل اپوزٹ جو ماسٹر کلاسز کا ریزلٹ ہے اس کو بالکل ٹاپ کے اوپر رکھا ہے ٹاپ کے اندر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً تقریباً نائٹی فائی پرسنٹ ایسے طالبین میں ہیں ماسٹر کلاسز کے اندر جن کو یونیورسٹی نے مکمل طور پر پاس کیا یعنی کہ ان کے سارے سلسٹر یونیورسٹی نے پاس کیا ہے یعنی کہ سارے سبجیکٹ ان کے پاس ہوئے وہ کچھ ایک سبجیکٹ ان کے فیل ہوئے ہیں جس میں انہوں نے پیپر خود نہیں دیئے اور اس کے باراکس اگر آپ بی ایس کے اندر دیکھیں اور بی ایڈ کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بچوں کے ساٹھ ساٹھ سے اوپر نمبر ہے لیکن پھر بھی یونیورسٹی نے ان کو فیل کیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے تو تقریباً ساری معلومات اکٹھا کرنے کے بعد جو ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ بی ایس پرگرام کے اندر اور بی ایڈ پرگرام کے اندر یونیورسٹی نے قوز کو اپلوڈ کیا ہوا ہے یونیورسٹی نے قوز کا آپشن لے کر آئی ہے اور ماسٹر کے زیادہ تار پرگرامز کے اندر یونیورسٹی نے قوز کو اویلیبن نہیں کیا یہ ایک مین قوز ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی کا ریزلٹ خراب آ رہا ہے بچوں کو فیل کیا جا رہا ہے ان کے مستقبل کے حوالے سے صحیح فیصلے نہیں کیا جا رہے تو یا آپ کوئی کمپین کرے جس میں میں آپ لوگوں کا ساتھ لوں گا یا پھر آپ کوئی پوسٹ جی ہے وہ شیئر کرے یا اگر کوئی ہمارا ویڈیو دیکھ رہا ہے علامہ اکمال اوپل یونیورسٹی کا ممبر تو ان سے ہاتھ جوڑ کر ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ قوز جو ہے اس کو مکمل طور پر ختم کا دیا جائے اس قوز کو بے شک آپ پیپر کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے جس طرح سے معروضی سوال ہوتے ہیں آپ پہلے پانچ کرنے پڑتے ہیں آپ بے شک بچے چھ سوال کر لیں گے اور سوال نمبر وان جو ہے وہ لازم ہوگا اس کے درہ معروضی پیپر کو ڈال دیں لیکن یہ جو قوز ہے جو بی ایڈ اور بی ایس کے اندر یونیورسٹی نے شامل کیا اگر یہ قوز آگے چلتا رہے گا تو کوئی بھی طالبینم نہ بی ایس کے اندر ایڈویشن لے گا نہ ہی بی ایڈ کے اندر ایڈویشن لے گا کافزہ طالبینم ہمارے پاس آئے ہیں ہم سے رابطہ کیا ہے ان کے پیپر کے اندر سکسٹی فائیو نمبر تھے قوز نہ آٹینڈ کرنے کی وجہ سے ان کو فیل کر دی ہے اب اتنی مشکل سے سکسٹی فائیو نمبر لینا بہت مشکل کام ہے تو ان کے اتنے زیادہ نمبر ہے پھر بھی ان کو فیل کیا جا رہا ہے تو روکیسٹ یہی ہے یا کم پیل کریں یا یونیورسٹی کے امنے تک ہماری بات پہنچائیں یا یونیورسٹی کا کوئی بندہ ہماری بات سن رہا ہے تو قوز کو کائنڈلی بی ایڈ پرگرام سے بی ایس پرگرام سے اور باقی جتنی بھی پرگرامز ہیں انہوں میں سے قوز کو ختم گر لیا جائے یہی ہماری اپیر ہے اور اس قوز کی وجہ سے ہی سارے طالبینم فیل ہوئے ہیں اور جن کا قوز فیل ہے ان کو دوبارہ ایڈویشن کروانا پڑے گا فرحال تک کی اپڈیٹ کے مطابق تو میری ایڈویشن آپ کو اچھا لے گا کہ اپڈیٹ آپ کو اچھا لے گا کہ ملتا ہے ایڈویشن کے اندر تک کیلے مجھوشن جی کا اجازت اللہ حافظ